بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالبات آج ہم جماعت حشتم میں پڑھیں گے نردبا واحد جمع اور جمع الجمع عزیز طالبات سب سے پہلے جمع اور اس کی اقسام جمع کی چار اقسام ہیں جمع سالم جمع مقصر اس میں جمع اور جمع جمع یہ اس کی چار اقسام ہیں اس کو ہمیشہ ذہن نشین رکھئے اب ہم سب کی تعریفیں پڑھیں گے سب سے پہلے جمع سالم کی طرف آ جاتے ہیں واحد سے جمع بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر واحد اسم کے حروف میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس صورت میں اس کے آخر میں سے کچھ حرف کا اضافہ کر کے اسے جمع بنا لیا جائے تو ایسی صورت کو جمع سالم کہتے ہیں مثلا حاضر سے حاضرین یعنی کہ یہاں دیکھیں نہ کسی لفظ کو کم کیا گیا ہے نہ زیادہ کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ مزید الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے یہ اور نون لگایا ہے ناظر سے ناظرین معلم سے معلمین احسان سے احسانات اور اکابر سے اکابرین جمع سالم کے بعد جمع مقصر جمع مقصر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد اسم کے حروف کی صورت یا ترتیب بدل دی جاتی ہے جسے جمع سالم میں نہیں بدلی جاتی اسی طرح جمع مقصر میں ان کی ترتیب یا صورت بدل دی جاتی ہے یا واحد کے بعض حروف کو حضف ہو جاتے ہیں یعنی کہ ختم ہو جاتے ہیں مثلا علم سے علوم شیطان سے شیعتین شیر سے اشحار کتاب سے کتب اور سطر سے سطور وغیرہ جمع اسم جمع بعض اوقات کوئی اسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو واحد معلوم ہوتا ہے لیکن وہ جمع کے معنی دیتا ہے ایسے اسم کو اسم جمع کہتے ہیں اس کی مثالیں ہیں قوم دستہ فوج گچہ جمع وغیرہ اسم جمع کے بعد آ جاتا ہے اس کی کچھ مثالوں کے بارے میں دیکھتے ہیں پنجائت پارٹی خلقت سلسلہ کمپنی دل باکیچہ اکٹ فوج گتھا امبار پلٹن دار فریق گچہ ٹیم جماعت دھیر کافلہ گلدستہ ٹولی خرمن سپاہ سوسائیٹی گلہ اس میں جمع کے بعد آ جاتا ہے جمع جمع عربی کے بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی جمع بنا کر دوبارہ سے پھر جمع بنا لی جاتی ہے جمع کی ایسی صورت کو جمع جمع کہا جاتا ہے مثلاً رسم سے رسوم اور پھر رسوم سے رسوم مات تو یہ جمع جمع ہے اسی طرح جوہر سے جواہر اور جواہر سے جواہر رات عزیز تالبات اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جیسے دیکھئے لفظ ہے لقب جمع ہے القاب اور جمع الجمع ہے القاب جوہر جواہر جواہرات عجیب عجائب عجائب بات عزیز تالبات یہ واحد جمع کے بارے میں کچھ معلومات تھی جو آپ کو دینی تھی ہمیشہ انس کو ذہن انشین رکھئے گا یہ آپ کو ہمیشہ کام آئیں گی اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ستر اور اکتر کھولیے اور کتاب پہ دیگی مشک کو سالف کرتے ہیں جہاں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے پوچھئے اور ایک اور بات یہ جو میں نے آپ کو جمع کی اقسام کے بارے میں بتایا ہے یہ اپنی نوٹ کو بک پر آپ نے لکھنی ہے اور ان سب کی سات پانچ پانچ مثالیں بھی دینی ہے جہاں سے شمل نہ آئے مجھ سے پوچھ لیجئے شکریہ